نمشکر میں یش پالہنس کرنال سے جوتش کی بابتاؤں کے ساتھ کچھ گرہوں کی شتیتی کے ساتھ اور کچھ ریشیوں کے ویچاروں کے ساتھ کہ ریشیوں نے جوتش پر کیا کہا کیا اس کے پر بھاو رہے کیا پر بھاو ملتے ہیں آج ہم سوری پر چرچہ کرتے ہیں کیونکہ سوری پر چرچہ بہت کم ہوئی اور گرہوں پر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہو سکی اب تک لیکن سوری پر چرچہ نہیں ہوئی سوری کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوری اس سور منڈل کا پردھان گرہ ہے یعنی کہ اس سور منڈل کی آتما ہر گرہ کو شکتی وہی دیتا ہے اور ہر گرہ اس سے شکتی پرابت کر کے اپنا اپنا کاریک کرتا ہے چندرما جو ہم پر کرنے پھینکتا ہے وہ کرنے اس کی سوریے سے لی ہوئی ہیں شکر جو کرنے پھینکتا ہے وہ سوریے سے لی ہوئی ہیں سوریے اس پر پھینکتا ہے وہ اس کو ہماری اور کرتا ہے چودہ کروڑ نبے لاکھ کلومیٹر کی دوری پر مہارا مہاراج سوریے پرتھوی تل سے ہیں اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اتنا وشال گرہ ہے آپ کبھی سوریے کا چطر جو چطرکار نے بنایا وہ دیکھنا کہ جو ویجیانکوں نے اب کہا تطکالک رشی اور چطرکار یہ سب کچھ پہلے ہی جانتے تھے اس میں انہوں نے مہاراج سوریے کو رت پر بٹھایا کئی گھوڑے آگے لگائے لیکن پہیا ایک ہے آپ اس کے گرہائیوں کو سمجھئے گا کہ پہیا ایک کیوں ہے گھوڑے تو کئی لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سوریے اپنی پریدی میں گھومتا ہے کسی اور گرہ کے گرد نہیں گھومتا یہ چیز ویدوں میں بھی ہے کہ ایم گو پریشنیر کنویک سادنمانتم پرہ کہ یہ میری پردھوی سناتن سوریے کے گرد گھومتی چکر کاٹا کرتی کرامانو سا سسٹمائز اب جب ہم اس کو سامنے دیکھتے ہیں ہمیں اتنا آنند آتا ہے کہ بیگیانک لوگوں تم تو پیچھے رہ گئے ہمارے ریشی بہت آگے نکل چکے ہیں پہیا ایک سوریے کا لیکن گھوڑے گئی مطلب یہ کہ اپنی پریدی میں سوریے گھومتا ہے کسی اور گرہ کے گرد نہیں گھومتا اور اپنی تیز گرنوں کے کارن پر خیات ہے جو بھی گرہ اس کے آس پاس آ جاتا ہے است ہو جاتا ہے کیوں اس کی کرنے اتنی تیز پڑھتی ہیں اس پر کہ اس کی اپنی کرنے آئی نہیں پاتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی کنڈلی کے اندر مہارا سوریے پرثم گھر میں بیٹھ جائیں لگن میں بیٹھ جائیں اور کہیں اکیلے ہوں تو وقتی کو پرتبہ سمپن بناتے ہیں لیکن ویوا میں دیری کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا بولتا ہوں کیونکہ پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ لمبا نہ ہو جائے سسٹم آپ کو دیکھنے میں دکت نہ آئے لگن میں بیٹھے سوریے پرتبہ سمپن ہوگا روبیلا ہوگا اپنا کام کرنا کروانا جانتا ہوگا سفل وقتی ہوگا لیکن اس کے ویوا میں دیری بھی ہو سکتی ہے ایک بات میں اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کئی بار ہم نے دیکھا کہ ویوا کے پرتی وہ لوگ تھوڑا سا اداسین رہے اگر سوریے دوسرے گھر میں ہو دوسرا گھر کھانے کا اور بولنے کا ایسے وقتی کی آواز بڑی پرباہ شالی ہوگی اور وہ بہت اچھی ڈائٹ لے سکتا ہے اور اس کو پچا بھی سکتا ہے کیونکہ سوریے اگنی ہے جو اگنی ہے جب اس کا اگر پیٹ میں اگنی تتو پردھان ہو گیا تو وہ جو کچھ کھائے گا پچا دے گا دوسرے گھر میں آواز سوریے کی طرح پرباہ شالی تیسرے گھر میں سوریے بیٹھ جائے تیسرا گھر کرم کا ہے وہ کرم بھی کرے گا نیند بھی خوب لے گا لیکن کسی کی چھوٹھی واد ویواد کو سننا تک پسند نہیں کرے گا کوئی آدمی چھوٹ بول رہا ہے شیخی بگھار رہا ہے وہ نہیں سننا وہ کہاں نہیں میں سننے کو تیار نہیں ہوں یہ غلط پر چوتھے گھر کا سوریہ کسی بھی راشی میں میں راشیوں کی بات تو کرتا ہی نہیں میں تو ابھی مول اس پر چل رہا ہوں جوتش کے ادھار پر راشیوں کی بات تو میں بات میں کروں گا کیا پتہ کتنا سمیں لگے اس کو چوتھے گھر میں سوریہ ہو ویختی کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن گصہ بہت زیادہ ہوگا پانچویں گھر کا سوریہ ویختی کو اکروشت تو رکھتا ہے کرود میں رہ سکتا ہے اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اس کے جیون میں ایک بار ویدیہ چھوٹتی ضرور ہے چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی کارن رہا ہو کوئی سپلی آ جاتی ہے کئی بار کئی بار کوئی ویوشتہ بن جاتی ہے کہ اکزام نہیں دے پاتا یہ پانچویں گھر کے سوریہ کا ہم نے دیکھا انبھاو کیا شاسترکاروں نے بھی کئی گرنٹوں میں کہا چھٹے گھر کا سوریہ بہتی کو بہادر بناتا ہے ساتھویں گھر میں سوریہ چلا جائے بیوہ کے بعد پتی پتنی کا سمنوے بننے میں دیری لگتی ہے میں یہ کہوں سمنوے بنتا نہیں بنتا ہے لیکن دیری لگتی ہے اشٹم بھاو کا سوریہ جہاں کئی نیگٹیو پوائنٹس لیے ہوئے ہیں وہاں اس کا ایک بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے نیگٹیو پوائنٹ تجھے ہے کہ یہ سامی رینڈ میں جا سکتا ہے کرزے میں جا سکتا ہے اتارنا بھی مشکل ہو جاتا کئی بار کرزہ چیز ہی ایسی ہے لیکن اگر ایسے وقتی جس کا آٹھمیں گھر میں سوریہ ہو اور اس کی کوئی چیز کھو جائے چاہے وہ کوڑی کی ہو چاہے کروڑ روپے کی ہو وہ مل جاتی شنی ہو تو نہیں ملتی سوریہ ہو تو مل جاتی ہو نوام بھاو کا سوریہ کمالی ہے اگر کہیں میش آدھی لگن ہو کہیں سنگ آدھی لگن ہو اور نوام بھاو میں سوریہ بیٹھاؤ بھاگے کا پونج ہوگا ایسا رکھتی ہے دشم بھاو کا سوریہ ویسے کمال آتھاریٹیٹیو بناتا ہے آدمی کو سکھ سائننگ آتھاریٹیو بناتا ہے دشم بھاو کے سوریہ کو میں نے بہت اچھا دیکھا لوگوں نے بھرانتیاں بھی کھڑی کر دی کہ یہ پتا کے گھر سے جیے گھر آگے ہے جی یہ ہو سکتا کوئی ایسی ہم نے نہیں پڑی جنہوں نے پڑی ہے ان کو مبارک ہو دشم بھاو کے سوریہ کو ہم اتھی پوجھنیہ اور صحیح مانتے ہیں ایک آدھش کا سوریہ ویکتی کو دھنوان بنانے کی شمتہ رکھتا ہے اب بارویں گھر کا سوریہ ٹپیکل ہو جاتا ہے بارویں گھر کے سوریہ کو اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ویکتی دھن کا نشٹ کرتا ہوگا دھن ویسٹ کرتا ہوگا پر میرے نجی جیونکندر جن کا بھی سوریہ میں نے بارویں گھر میں دیکھا میں نے انہیں دھن سنچے دھن ویعہ میں سنکوچ ہی پایا سنکوچ کرتے ہیں دھن کا ویعہ کرنے میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو بڑی ہی ہمارے جیون میں بھی اس پچاس ورش کے جوتش کے جیون میں بھی آئی بہت آئی سمجھنا میری بات کو تولہ راشی میں مہاراج سوریہ نیچ کے ہو جاتے ہیں تولہ راشی میں مہاراج سوریہ نیچ کے ہو جاتے ہیں جہاں بھی ہوں گے دربل ہو جائیں کیونکہ پربل شترو کھیتر میں چلے گئے لیکن جس بچے کی کنڈلی کے اندر میں بچے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر میری عمر کے سوچو گے تو ہمارے تو پوروج رہے نہیں ہم خود پوروج ہوئے بیٹھے ہیں اس کے جنمتے ہی جس کی کنڈلی میں نیچ کا سوری ہو اس کے پتا کو ایک دم لاب ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو نوکری میں ہے تو ہو سکتا ہے پرموٹ ہو جائے ویفاری ہے تو ہو سکتا ہے کام بڑھ جائے یہ چیز ہم نے بہت اچھی طرح سے دیکھ بہت اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ وہ شکر کے گھر میں جا کر اچھ کا ہوتا ہے یعنی اچھ کا ہوتا ہے اور شکر لگزری کا مالک ہے اس کے گھر میں بیٹھنے سے شکر کے گھر بیٹھنے سے اس کے پتا کی لگزری میں بریدی ہوتی ہے دس منٹ ہونے کو آئے سورج کی چلچہ تو میں کل بھی کروں گا آپ سے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے جیسے میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ یہ اپنی پریدی میں گھومتا ہے کسی اور گرہ کی پریدی میں نہیں گھومتا یعنی کی پرمانڈ کے اندر ہو رہی ہر گھٹنا کے پیچھے سورج کا ہی ہاتھ ہے سورج کی ہی کرپائیں ہیں جو کرپائیں اسے پرمیشڑ سے پرابت ہوتی ہیں اس ایشڑ سے پرابت ہوتی ہیں وید کا ایک منٹ رہتا ہے جب ہم یگ کرتے ہیں تو اس کی ہوتیاں ڈالتے ہیں سوریوں جوتی جوتی سوریہ سواہا کہ میں سوریہ کو پرنام کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کو پرنام کرتا ہوں جو سوریہ کو جوتی دے رہا ہے سوریہ کو شکتی دے رہا ہے اور وہ طاقت پرمیشور میرا ایشور اس لیے تو جو بہت بڑے رشیمونی سنت ہو گئے انہوں نے ایک ہی دامن پکڑ لیا اس پر کرتی کے مالک پربو کا اور سب کچھ پرافت کر گیا سب کچھ پرافت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو سہن شیلتا آ جائے جو ہر چیز کو سہن کر جائے دکھ کو سکھ کو امیری کو غریبی کو سب کچھ پا گیا اور شانت رہے شانت رہے تو باقی چرچائے میں آپ سے کل پھر کرتا ہوں سوری پر ہی کروں گا یا کوئی اور وشے کئی بار زیادہ اچھے آ جاتے ہیں تو میں پہلے انہیں لے لیتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ انہی وشوں پر چرچہ کی جائے اور کسی وشے کو بیچ میں چھوڑا نہ جائے پر چھوٹتے ہیں اس کے لیے میں شماں گفراتی ہوں میں یشبال ہنس کرنال سے آپ سے آگیا چاہتا ہوں اور آپ کے پریوار کے کلیان کی آپ کے سنتان آپ کی آگیا میں رہے اور آپ کا گھر سورگ رہے یہ تین باتیں کی میری آپ کے ساتھ ہیں جائے جگت جائے بھارت نمشکار